بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے پٹاٹو سنیکس ریسپی پٹاٹو سنیکس ریسپی اتنی مزے دار ہوگی کہ آپ گھر پہ بنائیں بچوں کو بنا کے دیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں پٹاٹو سنیکس بنانے کے لیے مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہوگی دو سے تین میڈیم سیز کے علو ایک پیالی مہدے کی ثابت خشک دھنیا دو ٹی سپون کرن فلار سب سے پہلے ہم علو کے چھلکے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح آپ نے علو کے چھلکے اچھی طرح اتار لینے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی بنانا پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کہہ رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ کو جلد مل سکے تو الحمدللہ علو کے یہاں پہ میں نے چھلکے اتار لی ہے اور خوبصورت سی کٹنگ کر لی ہے اسی طرح آپ نے موٹی موٹی کٹنگ کر لینی ہے علو کو واش کرنے کے لیے بول میں میں نے پانی ڈال لیا تھا اب علو کو اچھی طرح واش کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ماشاءاللہ علو کو یہاں پہ میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اب ہم علو کو بوائل کر لیں گے چولے پہ دیکھ جی جڑا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ جی میں میں نے ایک لٹر پانی ڈال لیا تھا پانی کو اچھی طرح گرم کر لیں گے تو الحمدللہ پانی کو یہاں پہ میں نے اچھی طرح گرم کر لیا ہے تو اب اس میں علو شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکہ سا مکس کر لیں گے اور تین سے چار منٹ آلو کو بوائل کر لیں گے آلو کو یہاں پہ صرف پچاس فیصد اُبال لیں گے دیکھیں ما شاءاللہ آلو کو یہاں پہ میں نے بوائل کر لیا ہے تو اب ہم دیجگی کو نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آلو کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ایک بول لیں گے بول میں میدہ ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کورنفلات ڈال لیں گے ثابت خشک دنیا مسلک کے ڈال دیں گے اب یہاں پہ کچھ پاوڈر مثالیں ڈال دیں گے ہافٹی سپون نہ مک جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہافٹی سپون لار میرش کا پاوڈر ہافٹی سپون زیرا پاوڈر اب اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے تو اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت سا بیٹر تیار کر لیں گے بیٹری یہاں پہ بہت زیادہ گاڑا یا پتلا نہیں ہونا چاہیے بلکل اسی طرح آپ نے بیٹر تیار کر لینا ہے اب پٹاٹو کی کوٹنگ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح آپ نے پٹاٹو کی کوٹنگ کر لینی ہے اب ہم فرائی کرنا شروع کریں گے چولے پہ بین میں نے پہلے سے چڑھا کے رکھ لیا تھا گھی یہاں پہ ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے تو پٹاٹو فرائی کرنا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح آپ نے پٹاٹو سنیکس بین میں ایک ایک کر کے ڈالتے جانا ہے اب ہم پٹاٹو سنیکس کو یہاں پہ ایک سے دو منٹ پکائیں گے تو ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب ہم پٹاٹو کی سائیڈ بلٹ لیں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی دو سے تین منٹ پکائیں گے تو دیکھیں ما شاہ اللہ کتنا خوبصورت سا پٹاٹو سنیکس کا کلار آ چکا ہے تو اب ہم بیر نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوبارہ سے پٹاٹو سنیکس بین میں ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی طرح پین میں ایک ایک کر کے پٹاٹو سنیکس ڈالتی جاؤں گے ایک سائیڈ کو یہاں پہ ایک سے دو منٹ پکا لیں گے تو الحمدللہ ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد اب ہم پٹاٹو سنیکس کی سائیڈ پلٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو یہ میرے پٹاٹو سنیکس بنانا پسند آئے تو مجھے کومٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ یہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو دیکھیں ما شاہ اللہ کتنا خوبصورت سا پٹاٹو سنیکس کا یہاں پہ کلار آ چکا ہے یہ والے پٹاٹو سنیکس بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو اب ہم بیر نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہوف آپ کو یہ پٹاٹو سنیکس بنانا پسند آئے ہوگا تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو مجھے دیجئے اجازت نیکس ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ